اللہ اکبر پی ای آر سی ہیلپ لائن زیرو ٹریپل تھری فائی ون ٹو ون ایٹ سیمن نائن ہلو سام علیکم جی والیک اسلام ڈاکٹر اشرف صاحب ہو رہی ہے جی میری جان بھو رہا ہوں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے ڈاکٹر صاحب میں صحیح وال سے بات کر رہا ہوں راجہ فہد میرا نام ہے راجہ فہد صاحب جی میں نے ابھی مدرسہ منڈی سے کوئی بکری لے کے آیا تھا تقریباً تیس اچھا تو اس میں پانچ جانور ہیں جن کو یہ موں میں جیسے وہ سور جاتے ہیں ان کے موں اور ان کا موں خراب ہوا ہے موں خور ہو گیا نہیں ڈاکٹر کو چیک ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پی پی آ رہا ہے اس کی ویکسین لگ رہی ہے وہ جو سیت ماند ہے وہ میں نے ایک طرف کار دیئے تھے اور جو بھی یہ پانچ دانے ہیں یہ جو پانچ بکرے ہیں وہ ایک طرف کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں سے آ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پانچ ہیں ان کے لیے بھی وہ انجیکشن ہوگیرہ لگوا رہے ہیں جس میں ون گرام ہے ایک اور ایک انجیکشن ہے ایک فر کمپنی کا کو انجیکشن لگوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو انجیکشن ان کو لگے جا رہے ہیں اور ابھی مزید یہ ہے کہ کہتے تھے کہ یہ وبا ہے آفتہ دن تک نکل جاتی ہے اس طریقے سے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ وائرل نزیز ہے اور وائرس جو ہوتی ہے ٹائم پہ ہوتی ہے ٹھیک جیسے آپ کے اگر وائرس کی کسی کو وبا آج کہتے ہیں کہ جی ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو یعنی ایک ہفتہ میں یا سات دن میں بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے ایک ہفتہ یا سات دن بات ایک ہی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ نے طاقت کے لیے انجیکشن وغیرہ وہ لگا کے لگانے ہیں اس کے لیے وہ ایمی وائی کام دے بلکل ٹھیک ہے وہ اور وہ ڈیلی لگائی رکھیں ڈیلی لگائی رکھیں ایمی وائی کام لگائیں ڈیلی چار پانچ دن لگائیں اور سات ہے جی تین سیسے لگا دیں وہ ویٹ کے حساب سے ہے وزن کے حساب سے لکھا ہوگا کہ ہر دس سیسی دس کلو گرام پہ وزن پہ ایک سیسی اگر لگتا ہے تو آپ دیکھ لیں اگر تیس کلو گرام کا ہے تو تین لگے گا اگر بیس کلو گرام کا ہے تو دو لگے گا وہ اگر پچاس کلو گرام کا ہے تو پانچ سیسی کا لگے گا وزن کے حساب سے جو بھی رکمنڈیڈ ہے وہ ڈوز لگائیں اور تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا ڈاکسا جی میری جان خورا کے لیے نا استعمال کر آ رہا ہوں کہ صبح صبح تو وہ دو ہے نا وہ انہوں نے کھانا بھی نہ چھوڑا ہوا تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک اس طرح کریں دیسی انڈا دیسی انڈا پھینٹ کے وہ بھی ڈال کے اور شہد کا چمچ ڈال دیا کریں جی برکل ٹھیک ہوگی جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو پرسین ڈال دیتا ہوں جی اور پھر میں ایک تھوڑا سا نا ان کے لیے مکی اور گندم اور باجرے کھانا تھوڑا سا وہ پنایا ہویا دلیا سا پنایا ہویا جی جی ایک ایک آپ دے دیتا ہوں چلو ان کی طاقت پوری ہوتی رہے اور اس میں بیس گرام اس میں بیس بیس گرام ان میں آپ لکھ لیں جی جی لکھ رہا ہوں کومی کیلسی ویٹ کومی کیلسی ویٹ ٹھیک ہے جی اگر یہ اور سستہ کر لینا ہے وہ نٹا فاس ہے نٹا نٹا ان میں سے کوئی مل جائے وہ بیس گرام ان میں ان بکروں کو دے دیں ہر ایک بکرے کو بیس گرام اور میں آپ سے یہ کچھنا چاہ رہا تھا کیا جو میں ان کے لیے یہ ٹریٹ ملکار ہو یہ میرا ٹھیک ہے میری جان بیل کو ٹھیک ہے دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور ایک چھوٹی سی چیز اور سے سبتہ میں ٹاکسا بائے تھے نا ایک چھوٹا جو نے نے ڈاکٹر بانے ہوتے ہیں وہ میں غلطی سے منہ سے انجیکشن لگوانے تھے تو وہ ایک ہی ہونا وہ ٹانگوں پہ انجیکشن پکرے کے لگا گئے وہ میں پتہ تو نہیں تھا وہ اب لگا کے اس کی ٹانگ ہو گیا نہ جونسی ہے وہ بلکل ہی جس طریقے سے وہ خراب سی ہوئی ہے وہ نیچے لگا دیتا ہے تو بڑا مسئلہ بننا ہوگا ہے اس کو میں نے میرے پیان کے ٹھیکے دو دن لگائے ہیں ٹانگ لگاتا ہے مگر پوری نہیں جس طریقے سے اللہ معاف کرے نہیں 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 وہ اس کو یہ غلط جگہ پہ لگا گیا ہے اور مسئلہ اس کو یہی ہے کہ آپ ایک اس پہ تھوڑا ٹکور وغیرہ کریں اس پہ آپ ریت کی کرلیں گرم کر کے نا پوٹلی بنائیں اور وہ تھوڑا کریں گرم گرم میں نے تین دن دو تین دن لگا تھا کرتا ہوں مگر فرق نہیں پڑا اسے نہیں اللہ فضل کرے گا اور یہ تھوڑا یہ کریں گے خوراک دیں گے اور جو چیز آپ دے رہے ہیں نا جس میں میں نے انڈا کہا ہے کہ پھینٹ کے دیں اس میں دودھ بھی ہے تھوڑا دودھ بھی ٹھیک ہے دودھ بھی ہے نا ڈالا ہوا ہے تو اس میں ایک چمچ حلدی کا ڈالیں ٹھیک ہوں گے ایک چمچ حلدی ضرور ڈال کے دیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں آپ گلیسرین لے لیں گلیسرین اور بوریک ایسڈ لگا رہا ہوں بوریک ایسرین لگائیں اور پنکی لے لیں پوٹاشیم پرمینگنیٹ جی وہ بھی پڑھی ہوئی ہے لال دعا وہ لیکن وہ تیز نہیں ہونی چاہیے زیادہ اس کا جو دیکھ لیں کہ کتنی وہ اس کی ہے زیادہ اگر گہرا پنک ہو جائے گا تو وہ اس کو کٹے گا ان کو ٹھیک ہوں گے تو وہ بلکل ہلکا سا گلابی ہو تو وہ اس کے چھینٹے ماریں اور اچھی طرح اس کو دوئیں جی ٹھیک ہوں گے اور میری جان اللہ خوش لکھے بس یہی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ نیٹ کھولا ہوا تھا تو آپ کا کافی سارے پرگرام کے بارے میں دیکھ رہا تھا کافی قیمتی رائز آپ لوگوں الحمدللہ تو کیسے پرگرام اچھے لگے ہیں آپ کو ماشاء اللہ یہ دیکھیں نا آپ ہماری سولت کے لیے بیٹھے ہوئے جو چیزیں ہمیں نہیں پتا ہونے ہوتی ہیں کوئی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز بھی جانور کو ٹھیک آ دیتی ہے الحمدللہ بس دعوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ چینل پاکستانی زراد سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باغوات، قدرتی وسائل، ذرعی مشینلی، حیوانات، روک بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مہرا مسائل کا حل ملک کے معروف زرعی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333-5121-879 ملک کے بات دوپے ہیں